جرسس ایجاز افضل کی ریمارکس میں نوے کی دہائی میں نواز شریف کے بچوں کا ذریعہ معاش دیکھنا ہوگا یہ کہا گیا ہے جرسس ایجاز افضل کی جانب سے کل بھی کہا تھا بچوں کا ذریعہ آمدن ثابت نہ ہوا تو اثر وزیر آزم پر ہوگا ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی ریپورٹ کا والیم دس بھی کھول دیا ہے جبکہ سلمان اکرم راجہ اساقڈار کے وکیل تاریخ حسن آل ایڈیشنل اٹورنی جرنل نے اپنے تمام دلائل مکمل کر لیے ہیں سپریم کورٹ میں پینامہ کا ہنگامہ جاری ہے جے آئی ٹی ریپورٹ پیش ہونے کے بعد آج مسلسل پانچوے روز یہ سامات ہو رہی ہے اور آج وزیر آزم نواز شریف کے بچوں کے وکیل سلمان اکرم راجہ کے دانب سے دلائل مکمل کیے گئے جس کے بعد وزیر خزانہ اساقڈار کے وکیل تاریخ حسن نے دلائل دیئے اور آج وزیر خزانہ اساقڈار کے دانب سے ان کا پرانا چونتیس سالہ ٹیکس ریکارڈ بھی عدالت میں پیش کیا گیا جس کے بعد تاریخ حسن نے اپنے دلائل مکمل کیے اور اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شیخ رشید بھی اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں اور ایڈیشنل اٹورنی جرنڈر کے دلائل بھی مکمل ہو چکے ہیں معامل درامت کیس اور جے آئی ٹی کی حد میں رپورٹ دس جولائی کو پیش کی گئی تھی اور واجد زیاہ کی سربراہی میں اچھائر اپنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی تھی ججز صاحبان کے کہنے پر ججز صاحبان کے حکم پر اس کے بعد یہ کہا گیا تھا واجد زیاہ کی جانب سے کہ والیوم ٹین کو نہ پبلک کیا جائے آج جب سامات کا آغاز ہوا تو ججز صاحبان نے سب سے پہلے والیوم ٹین ہی منگوایا اور اس کا جائزہ لیا گیا والیوم ٹین یعنی کے کھول دیا گیا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اس وقت ہمارے نمائنے مدسر علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدسر اب تک کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے جی مدسر اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائیے گا ابھی تک کی اپ ڈیٹس کیا ہیں عدالتی کارروائی کی سپریم کورٹ پر پینما کیس کی سمات جاری ہے مریم نواز کی زیرے کفالت ہونے کے واضح شواہیت نہیں ہیں یہ ریمارکس دیئے ہیں جیسٹس ایجاز افضل نے نوے کی دہائی میں نواز شریف کے بچوں کا ذریعہ معاش دیکھنا ہوگا یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں جیسٹس ایجاز افضل کی جانت سے کل بھی کہا تھا بچوں کا ذریعہ آمدن ثابت نہ ہوا تو اثر وزیراسن پر ہوگا یہ کہا گیا جیسٹس ایجاز افضل کی جانت سے موسیقی